رشتوں کے سلسلے میں نا سب سے اہم چیز ہے جس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے چاہے وہ سپاؤس کا ریلیشن ہے چاہے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن ہے چاہے آپ کے بچوں کے ساتھ ہے چاہے کولیگز کے ساتھ ہے چاہے آپ جو ہیں آپ کے سبارڈینیٹس ہیں یا بوس ہیں جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں بالکل نہیں بھولنی چاہیے وہ کمیونیکیشن ہے یعنی کوئی بھی بات اپنے دل میں نہ رکھنا اور بات کو کمیونیکیٹ کر دینا اور خاص طور پر ایک چیز جس میں ہم بہت کمزور ہیں وہ ہیں جذبوں کی کمیونیکیشن یعنی جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہم محبت کا اظہار نہیں کر سکتے ہم کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اگر کسی سے ہم نراز ہوتے ہیں تو ہمیں نرازگی کے لیے مناسب الفاظ نہیں ملتے اگر کسی سے ہمیں شدید نفرت ہوتی ہے تو ہمیں اس نفرت کے اظہار کے صحیح الفاظ نہیں ملتے ہمارے ہم اومن نفرت کے اظہار کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی پیٹ پیچھے اس شخص کی برائیاں کرنا شروع کر دیں ہم سب لوگوں کو کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو بہت فضول آدمی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سامنے آئے تو ہم اس کے ساتھ گالی گلوچ شروع کر دیں ہم اس کے ساتھ ایک بدزبانی شروع کر دیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ میں اچھا میں نے اپنے دل میں بات نہیں رکھی میں نے بیان کر دی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جذبے ہیں یہ سب صادق ہیں جذبے یہ سچ ہیں ہم سب کو خوشی ہوتی ہے ہم سب کو نفرت ہوتی ہے ہم سب کو پیار ہوتا ہے ہم سب کے دل میں بعض اوقات ایک حسد آ جاتا ہے ہمارے دل کے اندر بعض اوقات دل تنگ ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن ہمیں ایک سکل ضرور سیکھنی چاہیے کہ اپنے جذبوں کے اظہار کرنے کے لیے ہمارے پاس مناسب وکیبلوری ہونی چاہیے جب ہم کسی کی بات سے بہت نراز ہیں تو ہمیں یہ سکل آنی چاہیے کہ ہم یہ اس کو کہہ سکیں آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کام کی وجہ سے میرا دل بہت دکھا ہے آپ کے اس کام کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے اچھا اب یہ پروپر اظہار ہے اس کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے بارے میں بہت زیادہ نیگٹیوٹی آ گئی ہے اور میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ سے کوئی رابطہ نہ رکھوں میرا دل کرتا ہے میں آپ سے رابطہ توڑ لوں مجھے اس بات پر بہت پشتابہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میری دوستی کیوں ہے دیکھیں اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بہت ہی شدید باتیں ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ آپ دیکھیں سخت باتیں ہیں لیکن اگر ہمیں یہ سکل آ جائے تو یہ جس بندے سے ہم بات کریں گے اس کو ایک opportunity create کریں گے ہم اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو explain کر سکے گا ہو سکتا ہے اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ میں مجھے مجھے معاف کر دیں واقعی آپ کا اگر دل ٹوٹا ہے تو میں بہت ہی پشیمان ہوں بہت تو ہم کسی negotiating کے اس کے اوپر آ جائیں گے تو اسی طریقے سے جہاں تک بچوں کے ساتھ آپ نے نورین بات کی ہے اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ بچپن سے ہمارا بچوں کے ساتھ communication اتنی strong ہونی چاہیے کہ ہم ہر بات اپنے بچے کو کہہ سکیں اگر ہمارے بچے کی exam میں performance ٹھیک نہیں آتی ہم کہتے ہیں تم نے میرے پیسے ضائع کر دیا ہے تم یہ کر دیا باقی بچے پڑھتے ہیں تم کیوں نہیں پڑھتے اور اس کی بجائے ہمیں communicate کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کے number آئے ہیں یہ اتنے آنے چاہیے تھے اس سلسلے میں میں نے آپ کے لیے یہ opportunity create کی آپ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا اگر ہم اس طرح کی communication کی skill سیکھ لیں گے اس لیے وہ vocabulary بڑی ضروری ہے ہمیں مناسب لفظ آنا چاہیے نفرت کے اظہار کے لیے محبت کے اظہار کے لیے غصے کے اظہار کے لیے اور یعنی بے اتمنانی کے اظہار کے لیے ہمیں مناسب لفظ نہیں آتے وہ لفظ ہمیں بچوں کو بھی سکھانے چاہیے خود بھی سیکھنے چاہیے اور communicate تو اس لیے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح communicate کریں گے تو کوئی problem نہیں ہوگا جیسے آپ کے سوال کے جواب میں کہ بیٹا میں آپ کو mobile لے تو دیتا لیکن آپ کو پتا ہے میری تو تنخواہ 20,000 ہے 20,000 میں تو ہمارا خرچہ نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ اللہ عزیز جو پیسے آئیں تو ہم آپ کو لے دیں گے اتنی دیر آپ کو گزارا کرنا پڑے گا تو یہ بچے کی بہت زبردست تربیت ہوگی تو اس کی financial management اس کو سمجھے پلس وہ آپ سے بہت پیار کرے گا آپ اس کو اپنے وسائل کو صحیح طریقے سے بتائیں گے تو بہت پیار کرے گا بہرحال ایک bottom line اس کی یہی ہے کہ ہمیں اپنی communication skills سیکھنی چاہیے vocabulary develop کرنی چاہیے جو دل میں ہے اس کو بیان کرنے کا صحیح کا ہمیں آنا چاہیے اس پر پورے جی پورا ایک گھنٹہ ایک پورا سیشن تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے کیا تھا جس میں میں نے اگر آپ کہیں گے تو میں وہ لنک دوبارہ آپ کو بھیج دوں گا جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم communication کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی بات پچانی ہے communication کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا دینا ہے communication کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو چپ کرا دینا ہے میں نے دلیل کے ذریعے سے اس کو قائل کر لینا ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے communication کا مطلب سمجھانے سے زیادہ سمجھنا ہے میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور میں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا یا میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے کیا ہے کیا اس کو سمجھ میں آ بھی گیا ہے کہ نہیں آ گیا اس کا نام communication ہے اس لیے communication کے لیے جو سب سے کمال کی skill ہے وہ ایکچوری بولنا نہیں ہے جو سب سے کمال کی skill ہے وہ جی ہلو جو سب سے کمال کی skill ہے سلسلے میں وہ سننا ہے اس میں کمال کی جو skill ہے وہ بہت باتونی ہونا نہیں ہے کمال کی skill یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ active listening کے ساتھ اگلے کی بات کو سننا اور سمجھنا ہے تو یہ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ بھی آپ اس کو ذرا شعوری طور پر practice کر کے دیکھیں آج صحیح شعوری طور پر practice دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی فرض کریں آپ کا ملازم ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ہم ایک دن تم آئے کیوں نہیں صبح سے تم نے بات کیوں نہیں کی گھر میں سفائی نہیں ہوئی دیکھو تم نے یہ کتنا گند بچا ہوا ہے اس کی بجائے اب صرف اسے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو job ہے جو آپ نے یہاں سفائی کرنی ہوتی آپ کے خیال میں آپ نے وہ job صحیح طریقے سے کی ہے مجھے ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آخر یہ میز کے اوپر مٹی کیوں پڑھ ہوئی ہے جب آپ یہ کریں گے نا تو آپ کو اگلے کا point of view بھی سمجھ میں آئے گا اور پلس یہ ہے کہ آپ کی effectivity بھی بڑھ جائے گی لیکن مار دھاڑ کر کے شور شور مچا کے کچھ بھی آپ achieve نہیں کریں گے اور وہ یہ communication کے principles کے خلاف ہے یہ بات